ہیلو دوستوں دوستو اس ویڈیو میں یس بینک کے لئے حمل و بات چیت کریں گے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہیں گی پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے سیدھے خبر کے بات کریں گے دوستو اس بینک لیمیٹڈ کی طرف سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے اب ریکنسٹرکشن جو ان کا پلان تھا جو ریکنسٹرکشن سکیم تھی اس کو اب یہ ایکزٹ کر رہے ہیں یعنی اس سے باہر نکر رہے ہیں اور نیو بورڈ یعنی الٹرنیٹ بورڈ بنانے کے پروسس کو شروع کر دیا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ایف وائی ٹوینٹی ٹوینٹی اور ایف وائی ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہ دو ایسے ایئر تھے جہاں پہ اس بینک کو بہت ہیوی لاؤس ہوا بہت ہیوی لاؤس ہوا اور یہ دونوں لاؤس دونوں ایئر جو لاؤس تھا یہ دو کونزیکیٹو ایئر لاؤس تھے ہیوی لاؤس کو دیکھنا پڑا اب پرائیویٹ سیکٹر لینڈر یعنی ریکنسٹرکشن سکیم سے باہر نکلنے کے بعد الٹرنیٹ بورڈ یا نیو بورڈ بنانے کی پوری پروسس کی شروعات ہو چکی ہے یاس بینک نے یہ اپڈیٹ دے دیا ہے یاس بینک نے یہ بھی بتایا کہ جو ان کا ایکزسٹنگ بورڈ آف ڈیریکٹرز ہیں that has recommended یعنی جو ایکزسٹنگ بورڈ ہے اسی نے ریکمینڈیشن دیا ہے کہ ایک نیا بورڈ فارم کیا جائے for approval of stakeholders in upcoming AGM پندرہ جولائی 2022 کو annual general meeting ہے اس بینک کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی جہاں پہ شیئر ہولڈرز یہ اس کو جو ہے اپروف کریں گے alternate جو بورڈ یہاں بنایا جائے گا which is being constituted and it will operate under the applicable laws and regulations کیونکہ جو کرنٹ بورڈ ہے اس بینک کا that was constituted and is functioning under the ambit of reconstruction scheme یعنی reconstruction scheme کے دائرے میں ہو کر جو اس کا نیا ابھی کا جو existing بورڈ ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن جو نیا بورڈ بنایا جائے گا that will operate under the applicable laws and regulations جیسا انہوں نے بتایا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا government of india نے notify بھی کیا تھا yes bank کو 13th march 2020 کو reconstruction scheme کے بارے میں اور اس کے بعد yes bank نے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے governance crisis کو face کیا جس کو mismanagement top level پہ جو mismanagement trigger ہوا تھا اس کی وجہ سے دیکھنا پڑا حالانکہ reconstruction scheme کے آنے کے بعد bank کو کافی مدد ملی کافی significant progress کو achieve کرنے میں مدد ملی record time کے اندر اس نے FY 2021 اور FY 2020 دونوں years میں لگاتار loss بھوک کرنے کے بعد reconstruction scheme کی مدد سے financial year 2022 میں یہ profitable بن پایا سارے quarters میں اور overall FY 2022 کے اندر 1066 کروڑ کا net full year profit generate کیا اس bank نے اتنے heavy losses کو face کرنے کے بعد ان FY 2020 اور FY 2021 یہ سب reconstruction scheme کی کمال ہے reconstruction scheme کا ہی کمال ہے کہ FY 2022 میں bank چاروں quarters میں profitable بن پایا دوستو on the basis of recommendation received from SBI SBI کی طرف سے ایک recommendation دیا گیا ہے ES bank کو SBI آپ کو پتا ہونا چاہیے largest shareholder ہے Sbank کی جو process of forming alternate board ہے وہ شروع کر دینا چاہیے اور اس کو لے کر کے جو سب سے پہلے first step جو ہونا چاہیے اس کے لیے appointment of directors جیسا کہ SBI نے recommend کیا ہے alternate board کے لیے کہ سب سے پہلے آپ directors کا appointment کریے اور اس کو لے کر شیئر holders سے approval بھی چاہیے ہوگا پندرہ جولائی کو AGM کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں تو reconstruction scheme کے implementation کے بعد bank multiple transformation initiative لیا جس سے rebuilding foundation میں resurrecting میں مدد ملی اور اب bank profitability کے راستے پہ کھڑا ہے growth کے راستے پہ کھڑا ہے اور یہ آگے کی طرف محنت کر کے growth کے path کو اور اوپر لے جا سکتا ہے yes bank limited کا alternate board جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو جو بنائی جا رہا ہے it will operate under applicable laws and regulations اور آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جو nine member board بنائی جائے گا یعنی alternate board بنانے کی بات یہاں چل رہی ہے جس کی میں ملک اس کے لئے ریکھا مرثی اس کے لئے شرد شرما اس کے لئے نندیتا گرجار اس کے لئے سنجے کمار کے معنی اور اس کے لئے ساداشو شرینیواس راو اس کے لئے ٹی کیشو کمار اور سندیب تیواری اتنے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو اگزیسٹنگ بورڈ ہے بینک جو ریکنسٹرکشن سکیم کے ایمبیٹ میں کام کر رہا اس کے اندر ایم ڈی اور سی او پرشاند کمار اور چیئرمن سنیل مہتا اور دو لوگ آ رہے ہیں جن کے نام اطول بھیڑا اور مہیش کرشنا مورتی کرشنا موٹی دوستو یہ کیا نام ہے اطول بھیڑا بھیڑا چلیے خیر دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایس بی آئی کے نومنی ڈیریکٹرز بھی یہاں پہ ہیں ایس بی آئی کے دو نومنی ڈیریکٹرز ہیں بہرحال دوستو میں نے آپ کو موٹا موٹا سمجھانے کی کوشش کری کی ایس بینک لیمیٹیڈ کے اندر نیا بورڈ بنیا جا رہا ہے جس کے اندر پرشاند کمار رہیں گے پرشاند کمار کی اس لیڈرشپ کوالیٹی کی وجہ سے ایس بینک ریکنسٹرکشن سکیم کی مدد کو لے کر کے آج پروفیٹبیلٹی کی طرف آ چکا ہے ورنہ دو سال تو اس کو اتنے بھینکر لاؤس جلنے پڑے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہماری ناؤ تو ڈھو جائے گی لوگوں کو لگ رہا تھا یہ بینک تو گیا لیکن کسی طریقے سے پرشاند کمار کی اس کوالیٹی کی بدولت یہ بینک باہر نکل پایا سرگار کی کوڑی مدد ملی یہ ایس بی آئی نے تھوڑی مدد کری بہرحال ریکنسٹرکشن سکیم سے بینک پلان کر رہا ہے باہر نکل کے ایک نیا بورڈ بنانے کی ای ہوپ آپ کو یہ پوری خبر میں نے سمجھانے کی کوشش کری اپنی ٹوٹی فوٹی لینگویج میں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں and take care